یہ ویکلی ہورسکوپ 25 جنوری 2014 سے لے گی فرسٹ فائروری 2014 پر پبنی ہے کی نظر کرم سے سید فتی علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے سید غلام علی شمسی کی نظر کرم سے بی بی امام بیگم صاحبہ کی نظر کرم سے سید کبیر شاہ شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی باچہ دادی شمسی سبزواری کی نظر کرم سے اس ویکلی ہورسکوپ کا آغاز کرتے ہیں یہ تاریخ 25 جنوری 2014 سے لے کے فرسٹ فروی 2014 پر پبنی ہے یہ ایام محبت کے ایام ہیں انسان محبت کی تلاش کرے گا کیونکہ ابھی انسان کی جذبات اُبھر کے سامنے آئیں گے اس لیے جتنا ہوتا کہ ان ایام میں کسی بڑے وعدے سے دوری اختیار کریں کیونکہ محبت میں رحم میں انسان جو وعدہ کرتا ہے وہ اکثر پورا نہیں ہوتا حکمت عملی کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ ہمیشہ منزل تک پہنچتا ہے ان ایام میں اگر سبز چیزیں زیادہ کھاتے ہیں لال چیزیں لال مرچ کم استعمال کرتے ہیں یا لال ٹماٹر کم استعمال کرتے ہیں گندم کی روٹی زیادہ کھاتے تو وہ بھی مبارک ہے خوشش ہے کہ ان ایام میں کیونکہ رجب کی چودہ کے بعد جو ایام ہوتے ہیں وہ بڑی مبارک ہوتے ہیں وضائف کے لیے تو وہ میرے بھائی جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اس ہفتے کا جو اسم آزم ہے یا معیز و یا ودود وہ ایک سو آٹھ مردہ پڑھ گئے اپنی کام و کامیابی کے لئے دعا مانگے گئے تو ان کے وجود میں سکس سنٹ سو بھرے گی اور ان کے فیصلے کامیابی کی طرف راگب ہوں گے ان کو وقت سے پہلے وقت نظر آئے گا اور وہ میری بہنیں جو اولاد کے لئے دعا مانگتی ہیں وہ نیم گرم دودھ پہ اس ہفتے کا اسم آزم دم کر کے ستائیس مدہ پیئیں گے تو اللہ کے کرم سے جلد وہ صاحب اولاد ہوں گی یہ نہیں ہم کا جو خاص اسم آزم ہے وہ ہے یا معیز و یا ودود یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مدہ پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی رکاوٹیں آپ سے دور ہوں گی ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق لال چیز کا ہے ایسے کہ گوشت ہے لال دال ہے حسب توفیق لے کی کسی مستحق کو دے دیں اللہ پاک تمام پریشانیوں سے نظر تب سے آپ کو اپنی پنہا میں رکھے گا ان ایام کوشش رکی جتنا ہو سکے انویسمنٹ کرنے کے لئے قدم اٹھا سکتے ہیں ریگلرلی واک پر ایام میں جانا بہت ضروری ہے برج ایریس والے ایریس والوں کے لئے یہ ایام کھوئے ہوئے دوست کھوئے ہوئی منزل پھر سے لائیں گے یعنی کوئی مرتبہ کوئی منزل کوئی کامیابی پھر سے اللہ کے کرم سے آئے گی تب ہی جتنا ہو سکے پھر سے زندگی میں شامل کریں لیکن پھر سے بھروسہ نہ کریں آپ کا بھروسہ کرنا جلدبادی میں آپ کو شکست کی طرف راگب کرے گا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ واک پر ضرور جائیں جتنا ہو سکے ہیں ایام میں خون والی چیزیں کم کھائیں گوشت مچلی بغیرہ سبزیاں زیادہ کھائیں تو بہتر ہیں روز صبح ایپل پر سبتے کا ستہیم اس میں آدم دمکر کی کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی سکس سینس کے لئے شفاق کے لئے سہت کے لئے حاضر دماغی کیلئے بہتر ثابت ہوگا ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اس میں پتھر سکرین پپ دے سکتے ہیں تعویز مولا علی ہر تیرا رجب کی رات اللہ کے ولی میرے دادا شاہ شمس تبرے سبزواری اور اللہ کے ولی کلندر لال شہباز ہمیشہ تحریر کر کے دیا کرتے تھے تعویز مولا علی جو بھی انسان پہنتا تھا وہ جہاں جہاں جاتا تھا اللہ کے کرم سے فتح حکامیہ بھی پاتا تھا کیونکہ یہ تعویز تیرا رجب کے خاص لمحات میں خاص اسم آزم سے تحریر کیا جاتا ہے آپ کی رہلت کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین شمسی سید حسن قبر الدین شمسی سید تاج الدین شمسی سید فتح علی شاہ شمسی بی بی امام بیگم شمسی بی بی باچہ دادی شمسی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی یہ تعویز مولا علی تیرا رجب کے دن خاص اسم آزم سے تحریر کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان اسٹرون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تعویز مولا علی جو میں نے خود اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کی روشنی میں تحریر کیا ہے جو تمام نظر اسد سے انسان کو بچاتا ہے اور جہاں جہاں انسان جاتا ہے کامیابی و کامرہ نہیں پاتا ہے آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے یاد رہیں یہ تعویز مولا علی محدود مقدار میں ہیں تو آج ہی مہربان اسٹرونز کے نمبر پر کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ یہ تعویز مولا علی حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ریب سائٹ مہبانی.com پہ آئیں اور یہ تعویز مولا علی علیہ السلام حاصل کریں آپ یہ تعویز مولا علی ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلیئر سٹور اور ایفرنیس پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج طورت سوالے یہ ہم آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں اسباب آئیں گے ابھی کامیابی کے اسباب خوشحالی کے اسباب منظر آئیں پہ آئیں گے انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ ورک بہت مبارک ہے آدھا گھنٹا اگھنٹا ورک پہ ضرور جائے ڈاک کلرس افتے کم پہنے لال کلرس افتے کم پہنے اور لال ہون والی چیزیں یعنی کم کھائیں تو بہتر ہے اگر مرچ بھی کھاتے ہیں تو لال مرچ نہ کھائیں بلکہ اگر بلیک مرچ کھاتے ہیں تو وہ زیادہ مبارک ہوگا انہیں یہاں ہمیں روز صبح روٹتے ہیں تو کچھ دیر زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیں اور اپنا اس میں ستائیت مردہ پڑھ کے اس کے بعد ان کا آغاز کریں اسی آپ ایک دوست پر سکوند رہیں گے گصہ کابوں میں رہے گا اور فیصلی وقت سے پہلے بہتری کی طرح آگے پھوں گے انشاءاللہ ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں باپتہ سکرین پر آتے سکتے ہیں بلج جیمنہ والی یہ جہاں ہم آپ کی زندگی کے ترقی کامیابی کے ساتھ آئیں گے اور منزل آپ کی بلکل قریب قریب ہوگی آدھا گھنٹا ایک گھنٹا اگر واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے لیکن جتنا ہو سکے فیل وقت اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنے کی صحیح فیصلی کرنے کی طرح لے کے جائیں انویسمنٹ کرنے کیلئے وہ بہت مبارک ہے اور اگر معاشی حوالے سے تنگ دستی منظر عام پہ آتی ہے تو یہ وقتی ہے اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اگر انہیاں میں روز صبح بھلا و آنٹا کھاتے ہیں ناشتے میں تو وہ آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا رات کو نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی کریشن کے لئے حاضر دماغی کے لئے صحیح فیصلی کے لئے بہت مبارک ہوگا انہیاں میں گستے کو قابو کرنا آپ کے لئے بہت مبارک ہونے والا ہے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ووگ پہ جانے کی طور پر آگب ہوئی گا انہیاں کھاتے کا لال چیز کا پتھر اسکر انٹ آجے سکتے ہیں محبت کو دور کر سکتا ہے ہو سکتا ہے پرانے دوست قریب آئیں اور موجودہ محبت جو ہے وہ دور چلی جائے تب جتنا ہو سکیے زبان پر قابو رکھیں امیدیں کم رکھیں گے تو رشتے ساتھ رہیں گے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا اگر ووک پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت مبارک ہے اگر کچھ در کچھ زمین میں بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ثابت ہوگا انہیہ میں جتنا ہو سکیں مچھلی نہ کھائیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے اگر روز صبح اٹھ کے پانی پر ستہیں اس ہفتے کا اس نے رنگ کر کے پیتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی کیریشن بڑھے گی حاضر دماغی بڑھے گی اور تیزی سے ترقی کی طرح آپ راکب ہوں گے انہیہ میں ڈاک لر بلکل نہ پہنے کالے کپڑے نہ پہنے تو پہتر ہے لائٹ کلر زیادہ پینے اگر سفید رنگ یا لائٹ رنگوں کا استعمال کرتے ہیں چاہے وہ گھر میں چیزوں کے حوالے سے ہوں لباس کے حوالے سے ہوں تو وہ آپ کے لئے مبارک ہوگا روز تھنڈی چیزیں زیادہ کھائیں یعنی جن کی تاثیر تھنڈی ہے جیسے سبزیاں وغیرہ تو وہ آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ وقت بہت اہم ثابت ہوگا ہے ان کا بھی نہیں ہے اس زمین پہ علم کو بڑھانے کے لئے اللہ نے ایک عظیم نعمت کو زمین پہ بھیجا جو نجف کی سرزمین سے انسانوں کے لئے نمودار ہوتا ہے اور اس عظیم نعمت کو در نجف پتھر کہتے ہیں جو انسان اس پتھر کو بہنتا ہے تو اس کے وجود میں علم کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے وہ ذہین ہوشیار تیز دماغ حاضر دماغ اور پڑھائی میں آگے بڑھتا ہے اور وہ بچے جن کی نظری کمزور ہیں اگر در نجف پہنیں گے تو اللہ کے کرم سے ان کی نظر تیز ہونا شروع ہوگی مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آج کل اور پرسو اگر آپ مہربان سٹونٹ سے یہ در نجف لیں گے تو اس کے ساتھ تعوید مولا علی علیہ السلام جو تیرہ رجب کے دن خاص اسم آزم سے تحریر کیا گیا ہے آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ تعویدات محدود مقدار میں ہیں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ در نجف حاصل کریں آپ یہ در نجف پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹر اور آئی فون ایسٹر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج لیو والی یہ ہیں آپ کے زندگی کے معاشی حوالے سے بہتری لانے والے ہیں ابھی مالی حوالے سے ترقی منظریام پہ آئے گی لیکن ہو سکتا ہے کسی اپنے سے جگڑا ہو جائے کسی گہرے دوست سے جگڑا ہو جائے یاد رہے کچھ تنقید کرتا ہے تل خلا میں کرتا ہے اس کو اگنور کریں صبر آپ کی جیت بنے گا غصہ آپ کی شکست یاد رہے کسی کو کچھ کہہ دینا آپ کی دکھ کا سبب بنے گا اور آپ کی حاضر تماغی کو پریشانی کی طرف راگب کرے گا یعنی یہاں میں لال رنگ کم پہنیں گوش مچھلی نہ کھائیں تو بہتر ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں سبزیاں زیادہ کھاتے تو وہ بہت مبارک ہے صبح اٹھ کے اگر ایپل کھاتے ہیں اور ایپل پر اپنا حسم اعظم سات عظم کر کے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی کریشن کے لیے حاضر دماغی کے لیے میٹھی زبان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا اور تمام امراض اس سے ختم ہو جائیں گے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ لال چیز کا اور اس کو حسم اعظم بار پتھر سکرنی پر آپ دے سکتے ہیں بورج برگو بالے یہ ہی ہمارے کی زندگی کے بہت ہی کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے کوئی مبارک سفر منظر عام پہ آئے گا ترقی اور کامیابی کی راہیں بھی کھل کے منظر عام پہ آئیں گے کسی نئے کام کی شروعات کے لیے کسی نئے رشتے کی شروعات کے لیے کسی انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ بہت مبارک ثابت ہوگا لیکن جتنا ہوتا ہے کہ اپنے خوشیوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں اپنے خوشیوں کو ظاہر کریں گے تو پریشانیاں انظر عام پہ آئیں گے حاضر دماغ رہیں مطمئن رہیں اور اپنے کام پہ توجہ دیں کچھ دیکھ اچھی زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس لیتے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے ان ایام میں ڈاک کلر کم پہنے لائٹ کلر زیادہ پہنے تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اس میں پتھر سکرین پر آپ دے سکتے ہیں بورج لپرا والے یہ ہی آپ کی زندگی میں محبت کو لائیں گے کامیابی کو لائیں گے خوشحالی کو لائیں گے اور کسی نیک سفر کی طرح آپ کو راگیب کریں گے یاد رہے اس وقت حاضر زماغ زیادہ رہتے تو بہت مبارک ہے میٹھی زبان ہمیشہ آپ کے کامیابی کی چابی ہے اور تلخ زبان تلخ خلا میں ہمیشہ آپ کی شکست کا دروازہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پر ضرور جائے کریں اور اگر ان ایام میں کھٹی چیزیں کم کھاتے ہیں مرچ مسائل کم کھاتے ہیں گوشت وغیرہ کم کھاتے ہیں تو وہ بھی مبارک ہے سب زیادہ کھائیں گے پر سکون رہیں گے ان سے پیسلی بھی بہتری کی طرف جائیں گے ان ایام روز صبح دو کھجور پہ اگر اس ہفتے کا اس نیازم دمکہ کے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی کریشن کے لیے بہت مبارک ہوگا بیٹھی زبان کے لیے بہت مبارک ہوگا آپ کی روشن نظروں کے لیے بہت مبارک ہوگا اللہ کے کرم سے کیونکہ یہ آپ کا وقت آپ کو ترکی کی طرف راگب کرنے آیا ہے ان کا بھی نیازم کا صدقہ لال چیز کا اس میں ہم واپت ہے اس کو نہیں پہ جائے سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ ایام آپ کی زندگی کے وہ ہیں جس میں ہو سکتا ہے رشتے علچیں ہو سکتا ہے دوست پریشانی کی طرح ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ تو اسے ڈسٹرپ ہو جائیں تو کسی بھی پریشانی کو زیادہ حاوی ہونے نہ دیں اور اپنے کام ہم اپنی کامیابی پر توجہ دیں حاضر دماغ رہیں گے تو فائدہ ساتھ ہوگا آدھا گھنٹہ اگر پانی زیادہ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا جتنہ ہم سکتا ہے ایام اپنے راز کو راز رکھیں اپنے راز بتائیں گے اپنے راز شیئر کریں گے تو پریشانی آپ کے ساتھ ہوگی ایام اگر دوز وہ صبح پیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے مبارک ہیں اور اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھنے کے لئے چھوٹوٹی خوشیوں کو سلیمیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا جتنہ ہوتا ہے جب آس پاس دوست ہیں ان کو اپنے خوشیاں نہ بتائیں جتنہ آپ نے خوشیاں ظاہر کریں گے اتنا اس میں رکاوٹیں پائیں گے ان کا بھی نہیں اعمقصد کا لاز جیز کا انسان کی پہچان ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں دکھ و نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے تب ہی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زہل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فورا پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پر آیا اگر آپ آج کل اور پرسو یہ نیلم پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ تعویز مولا علی علیہ السلام جو تیرا رجب کے دن خاص اسم آزم سے تحریر کیا گیا ہے آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہی یہ تعویزات محدود مقدار میں ہیں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ نیلم پتھر حاصل کریں آپ ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلی سٹور اور آئی فون پر موجود ہے وہاں سے بھی یہ نیلم پتھر حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کی زندگی میں پھر سے رونک لائیں گے ہو تک تک کسی قریبی دوست سے چگڑا ہو جائے تلخ کلامی ہو جائے یا کوئی پارٹی جو کی ہو تو وہ ٹوٹ جائے کوئی رشتہ کیا ہے تو وہ تھوڑا سا تلخ ہو جائے تو جتنا ہوتا کہ انہیام صبر اور حکمت عملی کے ساتھ چاہیں آدھا گھنٹہ 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 ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مپارک ہے اور نئے انہیام دوست زندگی میں آنگے معاشی حالات بہتری کی طرف راگے پھونگے لیکن آپ پہ احتراط اٹھیں گے آپ کی لائف اسٹیل کو لے کے تو ان تمام چیزوں کو اگنور کریں آپ جو ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ خود کے کام پہ اور اپنی شخصیت پہ توجہ دیتے رہیں یعنی اگر ڈاک لگ کم پہتے تو وہ بھی آپ کے مپارک آدھا گھنٹہ گھنٹہ ووک پہ جاتے ہیں یا کچھ دے زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسے لیتے ہیں تو ان سے آپ کی سکھ سینٹ سٹرانگ ہوگی حاضر دماغی قائم ہوگی اس تک مزاجی قائم ہوگی اور آپ کو چیزوں کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی یعنی ایام گوشت وچلی کم کھائیں سبزیہ دادہ کھائیں تو بہتر ہے ان کا بھی ایام کا صدقہ لال جی اس میں آپ پتہ سکرنگ پی سکراہٹ چہرے پہ قائم رہنا آپ کو کسی بڑی منزل کی طرف راگیب کرے گا خوش رہنا حاضر دماغ رہنا پر امید رہنا ان ایام میں بہت ضروری ہے اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ جاتے تو وہ بھی بہتر ہے روز صبح ایپل پہ ست آئی اپنا اسم میں آدم دم کر کے کھاتے تو وہ بھی یہاں میں آپ کے لئے بہت مبارک ثابت ہوگا انویسمنٹ کرنے کے لئے بہت مبارک بشت پارٹنشپ نہ کریں جو کام کریں پہلے وہ سیکھیں اس کے بعد قدم بڑھائیں گے تو فائدہ ملے گا اور جو کام کسی دوست کے توسط سے کریں گے تو اس میں پریشانی رنجشیں اور رشتے ٹوٹنے کی طرف آپ جا سکتے ہیں کیونکہ تھوڑے ہی عرصے میں اختلافات بڑھ کے مندریاں پہ آئیں گے میں وہ ہیں جس میں کوئی نیک سفر کوئی بڑی مندر کوئی اچھا دور سے شامل ہوگا بس شرط آپ حاضر دماغ رہیں پر امید رہیں کیونکہ آپ کا مایوس رہنا ایک مرجعہ اور پھول کی مثل ہے کیونکہ مرجعہ اور پھول کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچتا اور ایک مہکتہ اور پھول ہمیشہ توجہ کا مرکز بنتا ہے آپ اس کی مثل بن جائے اپنے دکھ تو ترقی کے اسباب دور چلے جائیں گے آپ پر امید رہیں اکیلے پن میں بھی اور سب کے ساتھ بھی تو کامیابی اور کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ انسان کا دماغ صرف انسان کی جسم سے نہیں جڑتا وہ پوری کائنات پر اختیار رکھتا ہے آج جس چیز پر فوکس ہوگا تو کل وہ چیز نصیب ہوگی آج اگر دکھ درد تکلیف کو یاد کریں گے تو کل اس کے اسباب پڑھیں گے آج پر امید سکون خوشی محبت چاہے وہ نہیں ہیں پھر بھی اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کل سے اس کی راہیں ہموار کرے گا تو دیکھئے کہ آپ کے لئے بہت پاپارک ہوگا یہ وقت آپ کے لئے ترقی کی رستہ کھولے گا بس شرط لوگوں سے امید ایکم رکھیں اور حاضر دماغی کو قائم رکھیں زبان کو بیٹھا رکھیں ان کا بھی نیام کا صدقہ لال چیز کا اور اس میں مپا پتھر سکرنٹ آتے سکتے ہیں برج پائیسز والے یہ امید کی زندگی میں رونہ کے لائیں گے خوشیاں لائیں گے لیکن ہو سکتا ہے زبا جی والد سے رشتے علچیں محبت کے والد سے خوش قبریاں زیادہ نہ ملیں تو امید کم رکھیں گے تو پریشانیہ کم بلیں گے انہیں ایام میں اگر جلدبازے سے دور رہیں گے تو بہت مبارک ہوگا کیونکہ جلدبازے میں کوئی غلط فیصل آپ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کوئی بڑا وعدہ نہ کریں کسی بڑے وعدے میں آکے کسی بڑی فیلنگز میں آکے بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھائیں کیونکہ آپ کا ایک قدم پوری زندگی کو تفضیل کر دے گا جتنا حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے حاضر دماغی کے ساتھ رہیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے اور جلدبازی سے بچیں گے اتنا ہی ترقی کے رستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے کیونکہ آپ بہت خاص ہیں آپ کو پہچان نہ ہوگا کہ آپ کیا ہیں اگر آپ نے خود کو پہچانا زمانہ خود بخود آپ کی مہک سے آپ کی شخصیت سے واقع پہنچائے گا تھوڑے عرصے میں بڑا مرتبہ ملنے والا ہے ان کے لئے آپ کو انہوں صاف پہ محنت کرنی پڑے گی جلدبازی سے بچنا ہوگا میٹی زبان کو قائم کرنا ہوگا اور آدھا گھنڈا اگھنڈا واؤک پہ جاتے تو بہت مبارک ہے نیام تیکھی کھٹی چیزیں نہیں کھاتے تو یہ بھی آپ کے لئے مبارک ہوگا ان کا میں نیام قصد کا لال چیز کا اور اس میں مواپت ہے اس کے لئے آجے سکتے ہیں اللہ پاک کی درباہ میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے درباہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ مزول نامت